اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے جو ہے یہ دوبٹوں کے اوپر بورڈر بنا سکتے ہیں اپنی اگر آپ چاہیں تو اپنی جو شرٹس ہیں ان کی سلیفز کو ٹھرٹ کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں نیک لائن کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں اگر آپ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یوز کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اورگینزا کے دوبٹے پر کس طرح سے کریں گے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے آپ کوئی بھی رومال پر پرکٹیس کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کو ہم کیری کریں گے کس طرح سے اس سے ہم چین بنائیں گے ایک چین بنائیں گے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں ہم اس سے تو اس کے لئے جو ہے میں یارہ نمبر کی جو ہے یہ hook use کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی آگے سے جو hook ہے وہ بہت ہی بریق سی ہے یہ سپیشلی جو ہے یہ thread کے لئے ہی ہے UMC کی جو ہے میں thread use کر رہی ہوں یہ سارا cover ہے UMC کی thread use کر رہی ہوں یارہ نمبر ہے ساری آٹھ نمبر ہے cotton thread ہے یہ blue color کی mainly ہے آپ کوئی بھی color لے سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کا ہی ڈبھٹا ہو آپ practice کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں تو بنانا start کرتے ہیں kindly میری ویڈیو کو آپ like کر دیں اور subscribe بھی کر دیں تو سب سے پہلے جو ہیں ہم نوٹ بنائیں گے اس طرح سے نوٹ بنا لی اب ہم اپنے ڈبھٹے کی طرف جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے بالکل اوپر کر کے نہیں بنانا کہ یہ باہر ہی نکل جائے ہم نے درمیان میں کر کے بنانا ہے آرام سے آپ کا جو ہے یہ ہگ چلا جائے گا اندر اور اب ہم بنائیں گے سنگل attach کریں گے اس کو سنگل کروشیر کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے سنگل بنا لیا ہم نے اس کے بعد ہم بنائیں گے 3 chains 1, 2 3 chains بنا لی ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ادھر ہی نہیں بنا دینا وہ 3 chains کی جو ہے وہ shape ہی نہیں نظر آئے گی نہ ہم نے اتنا gap رکھنا ہے ہم نے 3 chains بنائی گیا تو 3 chains کے حساب سے جو ہے وہ gap رکھیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو easily بتاتی کہ 3 chains بنائی ہیں تو اب اس کے حساب سے اتنا gap ہوگا یعنی کہ اس جگہ پہ مجھے اپنا hook بیجنا ہے تو پھر اس طرح سے ہم اس کو اس کے اندر یہ دیکھیں ادھر جو ہے اپنا hook ڈالیں گے اور single crochet بنائیں گے دوبارہ بناتے ہیں اس جگہ پہ اپنا hook ڈالیں گے single crochet بنائیں گے اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا اگین ہم بنائیں گے 3 chains اور اگین ہم اتنا ہی gap رکھیں گے یہ دیکھیں اپنی ثانی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا gap اس کے لئے بیسٹ رہے گا تو آپ اتنا gap لیں اور اس کو attach کر دیں single crochet سے اس طرح سے اگین 3 chains اور پھر سے آپ اس کو attach کر دیں اتنی ہی space رکھ کے single crochet سے اگین 3 chains اور پھر نیکسٹ پہ جا کے اگین attach کریں گے اس کو single crochet سے اس طرح سے آپ اپنے پورا ڈبٹا جو ہے بنا کے اچھی سی practice کر سکتے ہیں اگین بنا لیتے ہیں 3 chains اور پھر اتنا ہی gap رکھ کے single crochet attach اچھا یہ بھی نہ ہو کہ آپ نے ایک gap اتنا رکھا دوسرا آپ نے چھوٹا کر دیا یا بڑھا کر دیا تو اس سے بھی جو ڈبٹے کی shape ہے وہ اچھی نہیں آتی تو کوشش کریں کہ ایک ہی جتنا gap 3 chains دوبارہ بنائی میں نے اور پھر attach کر دیں گے single crochet سے اس طرح سے again 3 chains بنائیں گے اور attach کریں گے آپ کے پاس کوئی شفون کا ڈبٹے سے بھی اپنے پھر کر سکتے ہیں پریکٹس اس طرح سے attach کیا میں نے تو یہ دیکھیں یہ لک آئی ہے میرے ڈبٹے کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی بھی لک آئے گی اور یہ back سے ہے ٹھیک ہے اور اب جو یہ chains بنائی ہے اس پر جو ہے designing ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے designing کریں گے اس ویڈیو میں آپ کے لئے یہ ہی تھا بگنر کے لئے کہ کس طرح سے ہم carry کرتے ہیں اس دی ہے 3 chains لیں اور 3 chains کی gap میں رکھتے ہوئے آپ نے attach کر دی نا ہے single crochet کی مدد سے اس طرح سے یہ پیارا سا آپ کناری بن گئی border کی یہ دیکھ کتنی پیاری سی لگ رہی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو میری پسندہ یہ ہوگی انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم designing کیسے کریں گے اسی chain کے اوپر kindly میرے چینل کو like کر دیں subscribe کر دیں انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں again سکھاؤں گی designing کس طرح کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ